اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا محضبان کلیم خوریشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل کل ایکیس مئی کو بھی پورے پربھنی زلے کا مارکٹ بند رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار بند رہیں گے جن کو زلہ پرشاسن نے بند رکھنے کا آدیش دیا ہوا تھا تو اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے تمام ہی دھارمی کی سطل جس میں مندیر مسجد گرجا گردوارے اور بودویار آتے ہیں ان تمام دھارمی کے سطلوں میں صرف پانچ لوگوں کو پوجا پراتنا اور عبادتیں کرنے کی اجازت رہے گی اس سے زیادہ لوگ یہاں پر نہیں جا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ پورے پربھنی زلے میں اگلے آدیش تک صرف کرانہ دکانوں کو صبح ساتھ سے صبح گیارہ بجے تک چھوٹ دی گئی ہے لیکن پوری طرح سے سوشل ڈسٹنس کا پالن کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو کرنا ہوگا ایسا کرانہ دکان زلے کے تمام ہی کرانہ دکانوں کو ایک آدیش کے ذریعے بتایا گیا ہے تو اسی کے ساتھ بھاجی ترکاریاں اور فروٹ بیچنے والے جو گھوم پھیر کر بیچتے ہیں ان تمام کو بھی صبح ساتھ سے صبح گیارہ بجے تک چھوٹ رہے گی اس طرح سے ان کو صرف چھوٹ دی گئی ہے اس کی علاوہ باقی کا پورا مارکٹ پورے زلے کا مارکٹ بند رہے گا اور دوسری کونسی اتی اوشک سیواؤں کو کل اکیس مئی کو چھوٹ رہے گی اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ کل اکیس مئی کو جو اتی اوشک سیوائیں پورے پربھنی زلے میں جن کو چھوٹ دی گئی ہے ان میں دودھ کی سیوائیں آتی ہے دودھ کی سیوائیں دینے والے وہ تمام حضرات جو دیہاتوں سے شہروں میں دودھ لاکر گھوم پھیر کر بیشتے ہیں ان کو چھوٹ رہے گی اور اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی دودھ ڈیریاں کھلی رہیں گی لیکن سوشل ڈسٹنس کا پالن کرتے ہوئے اسی کے ساتھ زلے میں جو کرونا کرفیو لگایا گیا ہے جو آنے والے ایک جون تک رہے گا اور اس دوران گجشتہ پندرہ مائی کو جس ایک آدش کے ذریعے زلے میں کرانہ دکان بھاجی ترکاری اور فروٹ والوں کو صبح ساتھ سے صبح گیارہ بجے تک چھوٹ دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی میڈیکل شاپ پرائیٹ ہسپیٹل گورنمنٹ کے ہسپیٹل ان کے کرمچاری ادھیکاری ان کی گاڑیوں کو چھوٹ رہے گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرنے والے جو سینٹر ہے وہ اور اسی کے ساتھ ویکسینیشن سینٹر جہاں پر کوویڈ شیلڈ اور دوسرے ویکسینیشن کے ڈوز دیے جا رہے ہیں وہاں پر بھی جانے آنے کے لیے چھوٹ رہے گی اور اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی پیٹرول پم گھریلو گیس کی ایجنسیاں کھلی رہیں گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی راشن کی دکانیں کھلی رہیں گی راشن کی دکانوں پر جو مہاراشتہ سرکار اور کیندر سرکار کی طرف سے اناج دیا جا رہا ہے غریبوں کو مفت وہ لینے کے لیے راشن دکانیں بھی پوری طرح سے اپنے وقت پر کھلی رہیں گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی بینکوں میں بی سی سی ایس پی کی سیوائیں کھلی رہیں گی اور وہ بھی بینک کے جو وقت ہے کھلنے اور بند ہونے کا اس وقت میں بینک یہ سیوائیں دے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی ٹانسپورٹیشن مال و حتو گاڑیوں کو پوری طرح سے چھوٹ رہے گی اور وہ ریل گاڑیاں جو ابھی شروع ہے جس سے لوگ سفر کر سکتے ہیں ان پر بھی کسی خسم کی کوئی روک نہیں رہے گی اور اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی کھیتی کسانی کرنے والے کسانوں کو اپنے کھیت میں جانے اور وہاں پر کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں ان کے گاڑیوں کو کسی خسم کی کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے تو اسی کے ساتھ کسانوں کے لیے جو ضروری دکانیں ہوتی ہیں جس میں بیچ خات اور دوائیوں کی دکانیں آتی ہیں ان تمام کو گجشتہ جمعہ سے لے کر کل کے جمعہ تک پیر سے لے کر کل جمعہ تک چھوٹ دی گئی ہے صبح ساتھ سے دو پہر کے دو بجے تک کھیتی کسانی سے جڑی ہوئی تمام دکانیں جس میں بیچ خات اور دوائیوں کی دکانیں آتی ہیں ان کو چھوٹ دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی ای کامرس سے جڑے ہوئے آن لائن سرویسز جس میں فلیپ کارڈ وغیرہ یہ سیوائیں آتی ہیں آن لائن سیوائیں ان کو بھی پوری طرح سے چھوٹ دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی ٹو ویلر اور فور ویلر کے پمچر کی دکانیں کھلی رہیں گی ان کو بھی اتی اوشک سیواؤ میں رکھا گیا ہے اور جو ٹینڈر پہلے سے الاؤٹمنٹ جن کا ہو چکا ہے وہ ٹینڈر کے کام بھی چالو رہیں گے جس میں ریتی کے گھاٹ آتے ہیں ریتی کے گھاٹ کل اکیس مائکو بھی کھلے رہیں گے وہ تمام گاریاں گھاٹوں سے ریتی شہروں تک لا سکتی ہے ان گھاٹوں سے جن کا ٹینڈر ہو چکا ہے ان گھاٹوں سے شہروں تک لا سکتی ہے ان پر کسی خسم کی کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے اسی کے ساتھ ناظرین پورے پربھنی زلے کے شاسکی اور نیم شاسکی دفتر کاریالے کھلے رہیں گے لیکن صرف پندرہ پرسنٹ کے اپیسٹی کے ساتھ پندرہ پرسنٹ کرمچاریوں کو ہی رکھتے ہوئے کام چلانا ہوگا ایسا بھی ایک آدیش صلاح دکاری صاحب نے دیا ہے اسی کے ساتھ ناظرین تمام ہی دیش کے مسلمانوں نے اور تمام ہی برادران وطن نے اور تمام عالم اسلام نے اسرائیل کا بائیکارٹ کرنا چاہیے جو اسرائیل کے آتنگوادی امریکہ کے ساتھ مل کر مظلوم اور بے خصور اور نہتے مسلمان جو فلسطین کے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں ان کے جو پروڈکٹ ہے جو ہمارے دیش بھارت میں بکتے ہیں ان کا ویروت کرنا چاہیے ان کا بائیکارٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے پروڈکٹ خرید کر اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ سوچئے کہ اگر ہم ان کے پروڈکٹ خرید رہے ہیں اور اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہے تو کہیں نہ کہیں جو فلسطینی مسلمان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں ان کو شہید کرنے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے اس لیے اسرائیل کے جو پروڈکٹ ہے ان کا بائیکارٹ کیجئے اور اسرائیلی یہودیوں کو اس طرح سے ایک ویرود کا جو آخری درجہ ہے کہ کم سے کم ہم ان کے پروڈکٹ نہ خریدے اور جو وہ بے خسور مسلمانوں پر فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کا ہم بائیکارٹ کریں ایسی اپیل پربنی اپ ڈیٹ نیوز کی طرف سے کی جاتی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر آج بیس مئی کو صبح گیارہ بجے پربنی کے زلہ دکاری دیپک مگڑی کر صاحب سے دیش کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب نے ان سے ویڈیو کانفرنسی دورہ ڈائریک سمپرک کیا اور پربنی میں جو کرونا مہاماری کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھتے ہوئے کرونا مہاماری اس کی روک تھام کے لیے جو اپائی ادنا یہاں پر کی جا رہی ہے اس کا جائزہ پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب نے لیا ہے تو وہی پر پربنی کے زلہ دکاری صاحب نے اب تک جب سے کرونا وائرس پربنی میں داخل ہوا ہے تب سے لکر آج بیس مئی تک جو اپائی ادنا جو تطابیریں کی جا رہی ہے کرونا مہاماری کو روکنے کے لیے اس کی تفصیلی معلومات زلہ دکاری صاحب نے پی ایم صاحب کو دی ہے تو وہی پر پی ایم صاحب نے مہاراشترا کے نگر ڈسٹک کے رہنے والے ایک ساماجی کارکرتہ پوپٹ راو پوار پیٹرن کی تعریف کی ہے تو وہی پر زلہ دکاری دیپک مگڑی کر صاحب نے تورنت ہی انہیں یہ بھروسہ جاتایا کہ وہ بھی نگر ڈسٹک کے پوپٹ راو پوار پیٹرن جو کرونا مقتی گاؤں مہیم وہ چلا رہے ہیں اور کامیاب مہیم چلا رہے ہیں اس پیٹرن کو وہ نگر زلہ پرشاسن سے اس کی پوری معلومات لیں گے اور پربنی زلے میں بھی گاؤں میں پوپٹ راو پوار پیٹرن جو کرونا مقت گاؤں پیٹرن ہے اس کو چلایا جائے گا ایسا بھروسہ انہوں نے پی ایم صاحب کو آج دیا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر آج بیس مئی کو عبدالرحمن چاریٹیبل ٹرس پربنی کی جانب سے ان تمام غریبوں کو جو پربنی سویل ہسپیٹل میں علاج لے رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں آئے ہوئے ان کے رشتے داروں کو شہر کے تمام ہی غریب جو دواخانے ہیں وہاں پر شد شاہ کاہری کھچڑی جو گرما گرم کھچڑی کے پیکٹ بنا کر سویل ہسپیٹل میں اور دوسرے ہسپیٹلوں میں کجستہ ایک ہفتے سے تخصیم کیے جا رہے ہیں عبدالرحمن چاریٹیبل ٹرس پربنی کی جانب سے اور یہ نیک کام عبدالرحمن چاریٹیبل ٹرس کے عدیش ڈاکٹر افان خان ان کی جانب سے اور ان کے تمام ہی دوست احباب جن میں اسماعیل شیخ جاوید سید مجاہد شیخ عریب جازیب معروف صدیخی صاحب انہی کے ساتھ میں شیخ عریب گفران چشتی سید سوہیب ان تمام عبدالرحمن چاریٹیبل ٹرس پربنی کے ممران نے مل کر گجستہ ایک ہفتے سے پربنی سیویل ہسپیٹل میں گرما گرم شد شاہ کاہری کھچڑی کے پیکٹ تخصیم کیے جا رہے ہیں اور حقیقت میں یہی خدمت خلق ہے جو خدمت خدا کہلاتی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر آج بیس مئی کو پربنی کے شاہی مزید سجو لالہ مطر منڈر کاریالے کے سامنے تیابہ روٹی بینک پریسر میں آج بیس مئی کو صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک پانس سو پچیتر لوگوں نے اپنا بلڈ بینک میں یہاں پر رکتدان کیا وہاں پر اور یہ مہا رکتدان شبیر کا آئیو جن پربنی مہانگر پالی کا کے سبا گرنیتے سید سمی عرف ماجو لالہ صاحب نے اپنے مرہوم بھائی شفیق ملت سجو لالہ صاحب ان کی یاد میں سجو لالہ مطر منڈر کے تمام ہی پدادی کاریوں نے کارکارتاؤں نے آج رکھا تھا جس میں پانس سو پچیتر بلڈ کے پیکٹ یہاں پر آج جمع ہوئے جس میں سے تین سو پچیتر تین سو پچیس بیگ ناندیر سیویل ہسپیٹل کو دیئے گئے تو اس میں سے دو سو پچاس بلڈ کے جو بیگ ہے جو پیکٹ ہے وہ پربنی سیویل ہسپیٹل کو بھی دیئے گئے ہیں وہی ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج بیس مئی کو جو مہا رکتدان شبیر کا آئیو جن کیا گیا تھا تو اسی میں ان کورونا یدھاؤں کا بھی سنمان ستکار کیا گیا جنہوں نے کورونا کال میں اپنی سیوائیں دی ہے اور ان تمام ویلنٹر کو بھی ستکار ان کا بھی کیا گیا ان کا بھی سنمان کیا گیا جنہوں نے گجشتہ آٹھ مہینوں سے طیب اور روٹی بینک میں اپنی سیوائیں دی ہے ان تمام کو جو آج ان کا ستکار کیا گیا اور انہیں ایک سرٹیفیکٹ دیا گیا وہ راج سبا کی خاصدہ اور ڈاکٹر فوز جا تحسین خان ان کے ہاتھوں سے ان تمام کورونا یدھاؤں کو ویلنٹرز کو سنمانی کیا گیا تو وہیں آپ کو بتا دے کہ پربنی مہانگر پالکہ کے سبا گرنیتے سابقہ اپ مہا پور سیست سم عرف ماجلالہ صاحب کے ان تمام ساماجی اور سیاسی خدمات کو اور ان کے اس آج کے مہا رکتدان شبیر کے آئیوجن کو دیکھتے ہوئے پربنی لوگ سبا کے خاصدار سنجے عرف بندو جادو صاحب نے اپنی موجودگی درج کر آیا اور وہیں پر ان کی تعریف بھی کی ہے انہیں کے ساتھ میں راج سبا کی خاصدار ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان میڈم نے بھی آج اس مہا رکتدان شبیر میں آ کر سیست سم عرف ماجلالہ صاحب کی حوصلہ افضائی کیا اور ان کے ان کاموں کی تعریف کی تو انہیں کے ساتھ میں پربنی مہانگر پالکہ کے اپ مہا پور پربنی زلہ مدیورتی بینک کے سنچالک اپ مہا پور بھگوان روجی واگمارے صاحب یہ بھی آج یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی ماجلالہ صاحب کے ان کاموں کی تعریف کی ہے تو انہیں کے ساتھ میں پربنی مہانگر پالکہ کے آئکت دیوی داس پوار صاحب بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ پربھنی مہانگر پالکہ کے کارپوریٹر اور پربھنی زیلہ مدیورتی بینک کے سنچالک عطل سرودے صاحب بھی موجود تھے انہی کے ساتھ میں کارپوریٹر اخیل خازی صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں کارپوریٹر راشتوادی سے کارپوریٹر سید عمران لالا خسینی ان کی بھی موجودگی تھی تو انہی کے ساتھ میں سیکڑوں کی تعداد میں کارکرتہ اور پدہدی کاری اور سجلالہ مطر منڈڑ کے تمام ہی کارکرتہ پدہدی کاری موجود تھے انہی کے ساتھ میں مہاراجہ مطر منڈڑ کے عدیخش گجانن دیشموک صاحب جو کہ ماجلالہ کو اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتے ہیں اور انہوں نے یہ بھروسہ جاتا ہے کہ وہ ماجلالہ صاحب کے ہر کام میں ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کا پورا پورا ساتھ دیں گے اور آج کے اس مہارکتدان شبیر میں انہوں نے ان کو مبارک بات بھی دی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو آج بیس مئی کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربنی زلے میں دو لاکھ اٹھاسی ہزار پاس سو ترپن لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے تاکہ پتا کیا جا سکے ان لوگوں میں کورونا وائرس کے کتنے لکشن کتنی علامتیں ہیں یہ دیکھنے کے لیے سویپ کے نمونے لیے جاتے ہیں اور ان میں سے جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد دو لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو اٹھالیس بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربنی زلے میں اب تک سانتالیس ہزار دو سو تیس لوگ کرونا کی چپیٹ میں آ چکے تھے یہ کل آکڑہ ہے اب تک کا تو اسی کے ساتھ ان میں سے جو پیشنٹ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور جنہیں ڈسچارج دیا جا چکا ہے ایسے پیشنٹ کی تعداد ترتالیس ہزار چار سو انساٹھ بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربنی زلے میں اب تک کورونا کی وجہ سے مرنے والے پیشنٹ کی تعداد گیارہ سو چوریتر پہنچ چکی ہے گیارہ سو چوریتر لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے پورے پربنی زلے میں اب تک ہو چکی ہے اسی کے ساتھ اگر زیرے علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو چھبیس سو پیشنٹ اب بھی ایکٹیو ہے کورونا کی چپیٹ میں ہے اور وہ پربنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج بیس مئی کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن بھی کورونا کا کہر جاری ہے پورے پربنی زلے میں نو لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے آج بیس مئی کو ہو چکی ہے تو اسی کے ساتھ ایک سو اکتالیس کورونا کے نئے معاملے پورے پربنی زلے میں آج بیس مئی کو پائے گئے ہیں اور ایک سو اٹھنو لوگوں کو آج کے دن ڈسچارج بھی دیا جا چکا ہے ایسی معلومات پربنی سویل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بارا صاحب ناغر گوجے اور پربنی کے زلہ عدی کاری دیپک مگڑی کر صاحب ان دونوں کی ہستاکشر سے ایک پریس نوٹ کی مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی زلہ پر شاسن اور خاص طور پر پربنی کے زلہ عدی کاری دیپک مگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربنی ڈسٹک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری مہیم مہاراشت شاسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت دوری ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹمپ ماضی جوابداری اس مہیم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پر شاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن زبانہ نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پر شاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز